سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوست رکھے تو اسے چاہیے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائے یہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت ہے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مہمان آتا ہے تو رحمتیں لے کر آتا ہے مہمان جاتا ہے تو برکتیں چھوڑ کر جاتا ہے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیٹھی چیز پسند فرماتے تھے حدیث پاک میں ہے جو اپنے بھائی کو میٹھا لکمہ کھلائے گا قیامت کے دن قیامت کی گھبراہت سے بچے گا اور جو لذیذ چیز اس کی خواہش کے مطابق کھلائے گا ہزار نیکیوں کا ثواب پائے گا اور مسلمان کے پیٹ میں ایک آتھ ایسی ہے جو سوائے میٹھی چیز کے اور کسی چیز سے نہیں بھرتی تو گویا میٹھی چیز کھلانا بھی سنت کریمہ ہے میٹھی چیز بھی اپنے میمانوں کو کھلانی چاہیے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ پسند فرماتے تھے آپ میٹھی چیز پسند فرماتے تھے آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعصلا کہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد پسند فرماتے تھے اپنے بھائیوں کو کھانا کھلانے اور پلانے سے کمی نہیں آتی مال میں کمی نہیں آتی نہ کھانے میں کمی آتی ہے اس لئے اپنے بھائیوں کو کھلانے سے بلکہ مال میں اضافہ ہوتا ہے مال بڑھتا ہے کھانا بڑھتا ہے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کسرت سے لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے کسی نے ارض کیا یا شیخ لا خیرہ فی الاسراف یعنی اے شیخ اے حضور فضول خرچی کوئی بھلائی چیز نہیں ہے فضول خرچی کوئی بھلی چیز نہیں ہے تو آپ نے جوابن ارشاد فرمایا لا اسراف فی الخیر یعنی بھلائی میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی اس لئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں لوگوں کو بلاتے ان کی دعوتیں کرتے اور انہیں کھانا کھلاتے تھے مہمان نوازی کرتے تھے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا لیکن آج ہم ہیں کہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آ جائے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ماتھے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہے جن کے چہرے بدل جاتے ہیں جن کے چہرے افسردہ و پزمردہ ہو جاتے ہیں جبکہ مہمان نوازی کی بڑی فضیلت ہے مہمان نوازی کی بڑی برکتیں ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اپنے بھائی حضرت برا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے فرمایا اے برا آدمی جب اپنے بھائی کی اللہ عزوجل کے لئے مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں دس فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے ایک سال تک اللہ تعالیٰ کی تصویر و تحلیل بیان کرتے رہتے ہیں اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کے پورے سال کی عبادت کے برابر نہ اس کے نامائے عمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے اور اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کو جنت کی لذیذ غزائیں عطا فرماتا ہے اور جنت القلد اور نہ فنا ہونے والی بادشاہت عطا فرماتا ہے یہ مہمان نوازے کی فضیلتیں ہیں ایک بزرگ کی عادت تھی کہ جب وہ مہمانوں کے سامنے دسترخان بچھاتے تو بہت سا کھانا لگاتے تھے اور فرماتے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کھانا دوستوں اور مہمانوں کے آگے سے بچ رہے پھر اس کو کھایا جائے تو اس کا حساب نہیں ہوتا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ جو دوستوں کے سامنے سے کھانا بچھاتے